بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے سلطان اماد الدین زنگی سیزن ٹو اپیسوڈ سیون تھوروس اس کی بیوی میکل دونوں بیٹے جوتاس اور راوند اور نوخیز اور نوجوان اور حسین ترین بیٹی سب تھا ایک روز اپنی حویلی میں اکٹھے بیٹھے باہم کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہووی تھی دستک کی آواز سن کر تھوروس کا بڑا بیٹا یوتاس اپنی جگہ پر اٹھا اور کہنے لگا میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے اس کے ساتھ ہی یوتاس تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے صدر دروازے کی طرف گیا جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے پر زین الدین اپنے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا گوز زین الدین کئی برس بعد ان کے سامنے آیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یوتاس اسے پہچان گیا والہانہ انداز میں آگے بڑھا زین الدین کو گلے لگا کر ملا اس کے بعد پلٹا اور شور کرنے لگا بھائی زین الدین آئے ہیں اتنی دیر تک زین الدین نے اپنے گھوڑے کو حویلی سے باہر ہی باندیا تھا پھر وہ یوتاس کے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہوا تھا زین الدین کی آمد کا سن کر تھوروس اور اس کی بیوی میکل اور بیٹا راون تینوں بے پنہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے جبکہ سبتہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر حویلی کے دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی تھی زین الدین جب آگے آیا تب تھوروس سب سے پہلے اسے گلے لگا کر ملا ساتھی میکل نے بھی اسے گلے لگا کر پیار کیا جب سب بیٹھ گئے تو تھوروس نے اپنی بیوی میکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرا بیٹا ایک عرصے کے بعد ہمارے گھر میں آیا ہے اس کی ایسی توازو اور خدمت کرو کہ جس کی کہیں مثال نہ ملے اس پر زین الدین مسکر آیا اور کہنے لگا مامو آپ کو ایسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں زیادہ دیر یہاں رکوں گا نہیں ایک چھوٹے سے کام کے لیے حاضر ہوا ہوں پہلے یہ بتائیں میری نانی سارو کہاں ہے زین الدین کے اس سوال پر تھوروس میکل یوداس اور راون سب پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے پھر تھوروس کہنے لگا میرے بچے جب ایسٹرس رینارڈس دونوں سلیوی سالاروں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حلہ بول دیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اس قتل عام میں تمہارے ماں باپ کے علاوہ تمہارے دونوں بھائی اور میری بیٹی سورایا بھی ماری گئی تب اس گم کو میری ماں برداشت نہ کر سکی اور اس روز وہ بھی دنیا سے کچھ کر گئی یہ خبر سن کر تھوڑی دیر تک زین الدین کی گردن گم اور دکھ میں جھکی رہی اس کی آنکھوں کے اندر نمی اتر آئی تھی پھر اس نے اپنی ممانی میکل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ممانی میرے بھائی کبیر الدین کا ایک بیٹا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا نام بدر الدین رکھا گیا ہے مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بچ گیا ہے اور آپ کے پاس پہنچا دیا گیا تھا کیا میں اس سے مل سکتا ہوں اس موقع پر میکل عجیب سے انداز میں کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی پھر کہنے لگی بیٹے آج کے بعد تم مجھے ممانی نہیں کہے گا تیری ماں چونکہ ظالموں کے ہاتھوں ماری گئی ہے لہٰذا ممانی کی بجائے وعدہ کرو آج کے بعد تم مجھے ماں کہہ کر پکاروگے میں جانوں گی کہ میرے دو نہیں تین بیٹے ہیں اور پھر میرے بچے قبیر الدین اور میری بیٹی سرائیہ کا بیٹا یقیناً یہاں پہنچ چکا ہے یہ بائیں والے کمرے میں وہ اس وقت سویا ہوا ہے تم اسے دیکھ سکتے ہو اسے مل سکتے ہو وہ تمہارا بتیجہ ہے سب سے بڑا اور سب سے گہرا رشتہ اس کا تمہارے ساتھ ہی ہے اس پر زین الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھنے پر تھوروز یوتاس راود اور میکل بھی اٹھ کھڑے ہوئے سب سے بائیں جانب والے کمرے میں داخل ہوئے وہاں ایک مسہری پر قبیر الدین اور سرائیہ کا بیٹا بدر الدین گہری نیند سویا ہوا تھا اس کے پاس اس وقت حسین خوبصورت سبتہ بیٹھی ہوئی تھی اور جب زین الدین کے ساتھ سب اس کمرے میں داخل ہوئے تب سبتہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی زین الدین آگے بڑھا کچھ دیر تک بدر الدین کی مسہری کے پاس کھڑے ہو کر سوتے کی حالت میں اسے دیکھتا رہا پھر اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے یہاں تک کہ آنسووں کی کچھ لڑیاں اس کے لباس سے سرکتی ہوئی زمین میں جذب ہو گئی تھی اس کی اس حالت سے تھوروس میکل یوتاس راون پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے زین الدین جھکا کئی بار اس نے گہری نیند سوتے بدر الدین کے گال اور پیشانی چومی پھر پیچھے اٹھا اور تھوروس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں تھوڑا سا وقت نکال کر یہاں آیا تھا مجھے افسوس ہے کہ میں یہاں رک نہیں پاؤں گا میں حلب سے ان علاقوں میں منتقل ہو چکا ہوں اور میرے ذمہ ایک انتہائی اہم کام لگایا گیا ہے جسے پورا کرنے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا ہے لہٰذا میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں میں رخصت ہوں گا زین الدین کی ان الفاظ پر تھوروس میکل یوتاس اور راون سب چونکے تھے یہاں تک تھوروس بول اٹھا بیٹے یہ کیسے ممکن ہے کہ تم لمحہ بر کے لیے اس گھر میں آؤ اور بغیر کچھ کھائے پیئے یہاں سے رخصت ہو جاؤ یہ تمہارا ننیحال ہے تمہارا اپنا گھر ہے دیکھو بچے تھوروس کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ زین الدین بڑی سنجیدگی میں کہنے لگا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں درست ہیں لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں آپ مجھے مجبور نہ کیجئے گا میرا جانا ضروری ہے اس پر تھوروس اور میکل مان گئے لہٰذا زین الدین باہر نکلا تھوروس میکل یوداس اور آون دروازے تک اسے رخصت کرنے آئے پھر زین الدین نے اپنے گھوڑے کو کھولا سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا وہ وہاں سے رخصت ہو گیا تھا اب مسکر میں زین الدین نے اپنی عسکری قوت بڑھانے میں دن رات ایک کر دیئے تھے اس نے قسم کھالی تھی جب تک حملہ آور سلیبیوں سے اپنے عزیز و اقارب اور دوسرے مسلمانوں کے جان و مال کا انتقام نہیں لے لیتا اس وقت تک نیا لباس زیبتن نہیں کرے گا اور نہ ہی مسہری پر سوئے گا جانو دین کیونکہ انہی علاقوں کا رہنے والا تھا لہذا اسٹس اور نینارڈس کے وحشیانہ حملوں کے باعث جو نوجوان متاثر ہوئے تھے وہ پناہ لینے کی خاطر اور اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے پہلے اس نے انہیں اکٹھا کرنا شروع کیا کہیں وہ خود گیا کہیں اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا اور جو ان علاقوں کے نوجوان ادھر ادھر بکھر گئے تھے انہیں بلا بلا کر اپنے مسکن میں جمع کرتے ہوئے ان کی عسکری تربیت کا کام بڑی تیزی اور زور و شور سے شروع کر دیا تھا ساتھ ہی ساتھ جانو دین گاہے با گاہے اپنے بھتیچے بدردین کو ملنے کے لیے تھوروس کے ہاں بھی چلا جایا کرتا تھا اس علاقے کے نوجوان کیونکہ زینو دین کو اچھی طرح جانتے تھے اور پھر ایسٹس اور رینارڈس کے ہاتھوں ان علاقوں کو بے پنہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا لہٰذا ان علاقوں کے وہ نوجوان جن کے اہل خانہ کے اکثر افراد مارے جا چکے تھے مسکن کے اندر بڑی تیزی اور تندہی کے ساتھ اپنی عسکری تربیت مکمل کرنے لگے تھے اس لیے کہ سلیبیوں نے کیونکہ انہیں بے پنہ نقصان پہنچایا تھا لہٰذا ان سے انتقام لینے کے لیے وہ بے چین اور بے تاب ہو رہے تھے زینو دین نے ایک روز تھوروس کی حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی پہلی ہی دستک کے تھوڑی دیر بعد تھوروس کی بیوی میکل نے جب دروازہ کھولا اور دروازے پر اس نے زینو دین کو کھڑے دیکھا تب اس نے بے پنہ خوشی کا اظہار کیا کہنے لگے بیٹے تم پہلے دروازہ دیکھ تو لیا کرو اج نبیوں کی طرح دروازے پر دستک دینا شروع کر دیتے ہو دروازہ تو کھلا ہوا ہے اسے زنجیر نہیں لگی ہو بھی تھی اور یہ جب بھی تم آتے ہو ہمارے ہاں قیام نہیں کرتے اپنے گھوڑے کو باہر ہی باندھ دیتے ہو آج بھی میں دیکھتی ہوں گھوڑے کو تم باہر باندھ چکے ہو اب جب کہ تم اندر آوگے تو سب سے پہلے یہی بات کہو گے کہ تمہیں واپس جانا ہے اور تمہیں واپس جانے کی جلدی ہے اس موقع پر ہلکا سا تبصم زین الدین کے چہرے پر نمودار ہوا کہنے لگا اما آپ ٹھیک کہتی ہیں میرے پاس واقعی وقت نہیں ہے یا یوں جانے وقت کم ہے اور مجھے بہت کچھ کرنا ہے گھر میں سناٹا ہے کیا اس کے ساتھ ہی میکل ایک طرف ہٹ گئی زین الدین اندر داخل ہوا میکل نے اسے مخاطب کیا تمہارے مامو اور دونوں بھائی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں آج کل وہ بڑی تندہی کے ساتھ اپنے باغات میں کام کر رہے ہیں میکل یہی تک کہنے پائی تھی کہ حویلی کے اندرونی حصے سے زین الدین کا بھتیجہ بدر الدین بھاگتا ہوا نکلا تھا زین الدین کو دیکھ کر وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی زین الدین نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیئے تھے چنانچہ بدر الدین بھاگتا ہوا آیا اور زمین پر بیٹھ کر زین الدین نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اسے پیار کرنے لگا پھر اٹھا کر وہ دیوان کھانے میں داخل ہوا دیوان کھانے میں وہ بیٹھا ہی تھا کہ دیوان کھانے کے باہر سے حسین اور خوبصورت سبتہ کی آواز سنائی دی تھی اپنی ماں میکل کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پکارا تھا اما تھوڑی دیر کے لیے میری بات سنیں میکل جو اس وقت زین الدین کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی بیٹے میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں تم بدر الدین کے پاس بیٹھو اس کے ساتھ ہی میکل باہر نکل گئی دروازے کے قریب ہی دیوار کے ساتھ سبتہ کھڑی تھی جب میکل جا کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس طفحامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تب سبتہ اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگی اما یہ روز روز یہاں کیوں آ جاتا ہے میں جانتی ہوں یہ مجھے پسند کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن اسے یہ بھی تو خبر ہے کہ میں اسے نا پسند کرتی ہوں پھر روز روز یہ کیوں ہماری حویلی میں آ جاتا ہے سبتہ کی ان الفاظ پر میکل گزبناک ہو گئی تھی کہنے لگی سبتہ اپنے حواس میں رہو اس گھر سے اس کا ایک تعلق ہے یہ اس کا ننیحال ہے وہ جب چاہے یہاں آ سکتا ہے اور پھر وہ تمہیں دیکھنے تو نہیں آتا اپنے بھتیجے سے ملنے آتا ہے اس بر سبتہ بے پنہا گسے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی اگر یہ بات ہے تو لے جائے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ میکل کے گسے کی کوئی انتہا نہ رہی تھی اس کا ہاتھ اٹھا ایک تماشا اس نے سبتہ کے مو پر دے مارا اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی بدرودین صرف اس کا بھتیجہ نہیں ہے تیری سگی بہن کا بیٹا اور تیرا بھانچا بھی ہے تو کس قسم کی بے ہمیت لڑکی ہے کہ تجھے زینودین کا یہاں آنا گھران گزرتا ہے جو تیری سگی پھپی کا بیٹا ہے سن سبتہ آئندہ میکل یہی تک کہنے پائی تھی کہ اسے رک جانا پڑا اس لئے کہ بدرودین کا بازو پکڑے زینودین دیوان کھانے سے باہر نکلا اسے وہاں دیکھ کر میکل شرمندگی کا احساس کر رہی تھی سبتہ کے چہرے پر جہاں میکل کا تماشا پڑا تھا وہ حصہ سرخ ہو گیا تھا میکل جان گئی تھی کہ دیوان کھانے سے باہر اس کے اور سبتہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ زینودین نے سن لی تھی اور اس بنا پر وہ باہر نکلا ہے معذرت کرنے اور زینودین کو دل جوئی کے لیے وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ سبتہ وہاں سے ہٹ کر دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی یہاں تک کہ زینودین نے میکل کو مخاطب کیا اما برا نہ مانیے گا میں بدر الدین کو لینے آیا تھا اور لے کر جا رہا ہوں میکل یہ سن کر حیران و پریشان اور ششدر کھڑی رہ گئی تھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ زینودین بدر الدین کا ہاتھ تھامے حویلی سے نکلا گھوڑے کو کھولا پہلے بدر الدین کو گھوڑے پر بٹھایا پھر خود بھی جست لگاتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا اس کے بعد وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتا اور سر پر دھوڑاتا ہوا اپنے مسکن کی طرف نکل گیا تھا رات اپنے آروج کی طرف بھاگتی جا رہی تھی سرما کا موسم اپنی شدت پر آ چکا تھا برف باری اس تیزی سے جاری تھی کہ زمین کے سینے کو اس نے سفید کر کے رکھ دیا تھا ایسے میں زینودین مسکن کے اندر ایک ٹیلے کے اوپر سربا سجود تھا کچھ دیر تک وہ دل ہی دل میں دعا مانگتا رہا اس کے بعد اس کی آواز سنائی دینے لگی وہ کہہ رہا تھا اے اللہ جمود اور خاموشیوں کی تہوں سکوت کے ویران حلکوں دکی خیرہ کنچواؤں اداوتوں کے ریتلے جھکڑوں بے کرا وسطوں کے عذابوں ذہنوں کے آفاق پر منڈلاتے اوہام کے کالے بادلوں میں تو ہی اپنے بندوں کی مدد اور احانت کرتا ہے اے مالک کائنات مجھ بے بزاد شخص کی حالت خزان روتوں کے خشک پتوں کے ڈھیر اور زندگی کی بنجر سر زمینوں میں جوالہ مکھی کی کھولتی تنہائیوں جیزی ہے اے اللہ سہراؤں سے اٹھتی قضا جنگل کی دھارتی موت کسی آندھیوں میں تو ہی مدد اور حمایت کرنے والا ہے میرے اللہ میں تجھے ہی مدد کے لیے پکارتے ہوئے اور تیرے ہی مقدس نام کو یاد کرتے ہوئے بدخانوں کے سازوں سیاہ گناہ کے پرستاروں بدی کے کاہنوں کی مناجات گمراہ راہبوں کے راز و نیاز اور سیاہ تہزیب کی آندھیوں کے خلاف حرکت میں آنے لگا ہوں میرے اللہ مجھے توفیق دے کے میں گناہوں کی بنیادیں استوار کرنے والوں کے خلاف پیجو تابخاتی آتشے بے دودھ بستیاں اجارنے والوں کے خلاف نارکنے والے ہول ناکازاب شیطنت کے نغمے علاپنے والوں کے خلاف تخلیق کے اجاز قن فسوں کی طرح حرکت میں آوں ننگ و زلت کے شبستانوں پر خیموں کو تلپٹ کر دینے والی آندھیوں کی طرح زرب لگا ہوں میرے اللہ تو ہی بے اماراتوں کے لمحوں میں امیدوں کے ایوانوں کو مستحکم کرتا ہے تو ہی کالے سائیوں کے حجوم میں نفس نفس روشنی کی چاہت عطا کرتا ہے خیالوں کی حسین دنیا اور ضرورتوں کے نگر نگر ذہن کے منڈیروں پر عارضوں کے اداس سنچان ماحول میں تو ہی حرف راز کی طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اے اللہ میں بھی تیرے ہی نام سے اپنے کام کی ابتدا کرنے لگا ہوں میرے اللہ میری مدد فرمانا یہاں تک کہتے کہتے زین الدین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اسے اپنی پشت پر ہلکی باری کا آواز میں آمین کی صدا سنائی دی تھی یہ صدا سن کر وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اس نے دیکھا اس کا بھتیچہ بدر الدین چھوٹا سا ایک کمبل اڑے اور اس پر چمڑے کی چادر ڈالے اس کی پشت پر کھڑا رو رہا تھا زین الدین اٹھا اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا پھر کہنے لگا بیٹے تو اس برف باری میں اپنے کمرے سے باہر کیوں چلایا اس پر بدر الدین نے اپنے گالت صاف کیے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا آپ عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے جب آپ نے دیر کی تو میں کمرے سے نکلا کمرے کے سامنے ایک لشکر استوار تھا اس لشکر کے پاس نجم الدین الگازی سخمان اور دوسرے سالار کھڑے ہوئے تھے میں نے جب آپ سے متعلق پوچھا تو نجم الدین نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک لشکر لے کر دشمن کی خلاف حرکت میں آنے والے ہیں اے ام آپ کدھر کا رخ کریں گے کس کے خلاف حرکت میں آئیں گے کس پر ضرب لگائیں گے بدر الدین کی ان الفاظ پر زین الدین پگھل کر رہ گیا تھا کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتے ہوئے بدر الدین کو اپنے ساتھ لپٹا کر اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر کہنے لگا اے فرزند مہربان میں ایسے لوگوں کے خلاف حرکت میں آنے کی ابتدا کرنے لگا ہوں جو کاسا یہ وقت میں الفاظ کو بے ترتیب کرتے ہیں میرے بچے جو فطرت کے جمال میں محبت کے شہروں کو بیابانوں میں تبدیل کرتے ہیں جو زندگی کی رگو جان کے افسانوں کو نامکمل کرتے ہیں چمکتے ستاروں کو تاریخی کے گہرے ساگر اور آبگینوں کے نگر میں پتھروں کے توفان کھڑے کر دیتے ہیں میرے بیٹے اس برف باری میں باہر نہ نکلا کر اپنے کمرے کے اندر رہا کر اس پر دخ بھرے انداز میں بدر الدین کہنے لگا اے ام آپ بھی تو برف باری میں آئے ہیں آپ کس کو یاد کر رہے تھے بار بار آپ اللہ کو پکار رہے تھے وہ کہاں ہے وہ کیسے آپ کی مدد کرے گا بدر الدین کے اس استفسارت پر زین الدین اسے اپنے ساتھ جھوڑ سے لپٹاتے ہوئے بڑی محبت اور چاہت میں کہنے لگا میرے بیٹے اللہ معبود حقیقی خالق و مالک قائنات ہے جو عزل سے ہے اور عبد تک رہے گا اللہ اس عظیم ہستی کا اسم ذات ہے وہی دونوں جہانوں کا پالے والا ہے وہی زمین آسمان کا نور ہے میرے بیٹے وہ اللہ ہی تو ہے جو بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ کوئی اس کے برابر ہیں وہ لا شریق و بے نظیر ہیں ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہیں اس کے لئے نہ تھکن ہے نہ زوال و فنا نہ موت نہ ہلاکت وہ ہی القیوم بزرگ اور برتر ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سب کا تھامنے والا ہے اسے اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے میرے بیٹے وہ ہر شئے کا رب ہیں جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے اضافہ کرتا ہے سب اس کے متی اور فرما بردار ہیں کوئی نہیں جو اس کی بندگی سے آزاد ہوں اسی کے ہاتھ میں ہر شئے کی حکومت ہے وہ اللہ برحق ہے تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اس کے لئے سارے اچھے اچھے نام ہیں اسی کو اللہ کہہ کر اور اسی کو رحمان کہہ کر پکارا جاتا ہے میرے بچے جس کام کی ابتدا کی جائے پہلے اسی کا نام لینا چاہیے میں چونکہ اپنی موہم پر نکل رہا ہوں اس بنا پر میں نے اپنے اسی رب سے مدد و حمایت اور آنت طلب کی ہے بدر الدین مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ زین الدین اٹھ کھڑا ہوا بدر الدین کا ہاتھ پکڑا اور پھر جس ٹیلے پر سجدہ رئیز ہو کر اس نے دعا مانگی تھی اس سے نیچے اترتے ہوئے بدر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹے اب تو اپنے کمرے میں جا کر سو جانا میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلوں گا میرے متعلق تو بالکل فکر مند نہ ہونا میں بہت جلد لوٹ آوں گا چنانچہ ٹیلے سے نیچے اترنے کے بعد زین الدین بدر الدین کو لے کر اس کمرے کی طرف گیا جس میں دونوں چچا بھتی جا رہتے تھے اس موقع پر بدر الدین کو کچھ خیال آیا پھر زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے ام یہ کتنی بری اور عجیب بات ہے کہ آپ مجھے تو مسہری پر اچھا بستر بچھا کر سولاتے ہیں خود پتریلی زمین پر سوتے ہیں اے ام کیا بدر الدین کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ دخ بھرے انداز میں زین الدین کہنے لگا بیٹے تو جانتا ہے کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک ان علاقوں میں زیادتی کرنے والوں سے نمٹ نہیں لوں گا اس وقت تک نہ نیا لباس پہنوں گا نہ بستر پر آرام کروں گا بس تو اب مزید باتیں نہ کر میں یہی کھڑا ہوتا ہوں تو کمرے میں جا کر لیٹ جا اس پر بدر الدین نے ہاتھ ہیلا کر زین الدین کو الودا کہا پھر وہ اپنے کمرے کے اندر چلا گیا تھا زین الدین پہلے ہی جنگی لباس میں تھا وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آیا جہاں لشکر کھڑا تھا لشکر کے سامنے نجم الدین سکمان اور دوسرے سالار بھی تھے زین الدین جب وہاں گیا تب نجم الدین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائی آؤ کوجھ کریں زین الدین نے اسے اتفاق کیا چنانچہ جو لشکر اس وقت تیار گھڑا تھا اسے نجم الدین الغازی اور زین الدین لے کر وہاں سے کوجھ کر گئے تھے سکمان اور باقی سالاروں کو حفاظت کی خاطر حسار میں چھوڑ دیا گیا تھا رات کو گہری تحریکی میں زین الدین اور نجم الدین الغازی نے اس شہرہ کا رکھ کیا جو دریائے اورنٹس کو عبور کرنے کے بعد ترتوسہ اور فامیہ کی طرف جاتی تھی اس شہرہ پر اندھیروں میں بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے دونوں اپنے لشکر کے ساتھ کاؤنٹ آف سینڈ پال کے علاقوں میں داخل ہوئے یہ علاقے سارے نجم الدین الغازی اور زین الدین کے دیکھے ہوئے تھے چنانچہ وہ کاؤنٹ آف سینڈ پال کے مستقر پر حملہ آور ہوئے جہاں کاؤنٹ آف سینڈ پال کا لشکر قیام کرتا تھا رات کی گہری تاریکی میں نجم الدین الغازی اور زین الدین کاؤنٹ آف سینڈ پال کے مستقر میں ہنگامہ آرائیوں کے توفانوں انقلاب کے خونی بھمر زندگی کے اثرات سے بھرپور جذبوں کی طرح داخل ہوئے پھر وہ کاؤنٹ آف سینڈ پال کے لشکروں پر سمندر کے شور ہواوں کے خروج کی طرح تقبیریں بلند کرتے ہوئے منڈلاتے خطرناک سائیوں زندگی کے ہر حصار کو توڑ کر ویرانیاں پھیلاتے بخلوں کالی راتوں کے دروازوں پر دستک دیتی گرجتی دھاڑتی آنٹھیوں کی طرح حملہ آور ہوئے بڑی تیزی اور بڑی سورت کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کی تقمیل کی اور کاؤنٹ آف سینڈ پال کے لشکریوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ اسی شہرہ کی طرف واپس گئے جو شیزر کے قریب سے آتی تھی اور بلکل اپنا آب بچا کر حفاظت کے ساتھ اپنے مسکر میں پہنچ گئے تھے نجم الدین الغازی اور زین الدین نے اسی پر اکتفاہ نہیں کیا دوسرے روز وہ مخالف سمت روانہ ہوئے اور رات کی گہری تاریخی میں اس شہرہ پر انہوں نے سفر کیا جو ہمات کی طرف جاتی تھی اس طرح وہ آدھی رات کے قریب کاؤنٹ آف گری کے علاقوں میں داخل ہوئے اس کے مستقر پر بھی وہ کہرے لا محدود آتشی صداوں بھورے لاوے کی اُبلتی ندیوں بے کران صداوں کی ویرانیوں رگ رگ میں چوب جانے والے خوف سہراؤں کی قربناک شدت اور توفانی ابتلاوں کی طرح حملہ بر ہوئے اور کاؤنٹ آف سینڈ پال ہی کی طرح انہوں نے کاؤنٹ آف گری کے لشکریوں کی اکثریت کو بھی موت کے گھاٹ اتارا اور حفاظت کے ساتھ اپنے مسکن کی طرف چلے گئے اب نجم الدین الغازی اور جین الدین نے اپنے مسکن سے نکل کر گہری تاریخوں میں اپنے دشمن کے خلاف حرکت میں آنے اور حملہ آور ہونے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا اس قرب خیز حادشے کے تیسرے روز کاؤنٹ آف سینڈ پال اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سپے سلار ایسٹرز اس کمرے میں داخل ہوا حد کی اشارے سے کاؤنٹ آف سینڈ پال نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا جب وہ بیٹھ گیا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے کاؤنٹ کہنے لگا میں نے تمہیں ایک کام سوپا تھا کہ جانو ہمارے مستقر پر حملہ آور ہو کر کس نے ہمارے لشکریوں کا قتل عام کیا اور آج یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ کاؤنٹ آف گری کے مستقر پر بھی کوئی حملہ آور ہوا اور اس کے انگینت لشکنوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے کاؤنٹ آف سینڈ پال کے اس اس افسار پر اس ٹرس دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا جو کچھ آپ نے سنا ہے یقیناً وہ دروست ہے میں نے معلومات حاصل کی ہیں شیدر چہر کے نواح میں مسلمانوں کے دو بڑے سالاروں نے اپنا ایک حصار بنا لیا ہے اور وہی ہمارے اور کاؤنٹ آف گری کے لشکریوں کے خلاف حرکت میں آئے ہیں اور انہوں نے ہی ہمارے لشکریوں کا قتل عام کیا ہے مسلمانوں کے ان دو سالاروں میں سے ایک کا نام تو زین الدین ہے یہ انتہائی خطرناک اور سانپ کی طرح ڈس لینے والا سالار ہیں دوسرے کا نام نجم الدین الگازی ہے اور یہ کبھی یورشلم شہر کا حکمران بھی رہا ہے ایس تس کے اس جواب پر کاؤنٹ آف سینڈ پال کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا پھر کہنے لگا یہ کوئی معمولی کام نہیں کہ مسلمانوں کے یہ دو سالار اپنے لشکر کے ساتھ شیدر شہر کے نواحی کوہستانی سلسلوں سے نکل کر ہمارے علاقوں میں آئے اور ہمارے مستقر کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی ہمارے لشکر کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے اور پھر ایسا ہی انہوں نے کاؤنٹ آف گری کے خلاف کیا وہ ہمات کی طرف گئے اور وہاں بھی انہوں نے وحی کھیل کھیلا جو انہوں نے ہمارے علاقوں میں کھیلا اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے سرگردہ مسلمان جنگجو ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اس طرح ان کی طاقت اور قوت میں ایسا اضافہ ہوگا کہ وہ ہم سلیبیوں کے خلاف جگہ جگہ حرکت میں آئیں گے اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا علاقہ ہم سے چھیندے ہوئے ہم پر موت اور ہم پر قضا تاری کرتے چلے جائیں گے کاؤنٹ آف سینٹ پال یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب اسٹس دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا جو کچھ آپ نے کہا ہے درست ہے اگر مسلمانوں کے ان دونوں سالاروں پر حملہ آور ہو کر ان کا قلعہ کمہ نہ کیا گیا تو آنے والے دور میں یہ ہمارے لیے زخمی سامف کی صورت اختیار کر سکتے ہیں آنے والے دور میں یہ دونوں طاقت اور قوت پکڑنے کے بعد ہمارے خلاف بڑے بڑے مارکے بھی برپا کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا اگر ہم اپنے مستقبل کو تاریخ نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر ان دونوں سالاروں کا خاتمہ کرنا انتہائی ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم فل فور تو ان دونوں کے خلاف حرکت میں آنے کے قابل نہیں رہے اس کے لیے ہمیں چند ماہ صرف کرنے پڑیں گے نئے لشکری بھرتی کریں گے اور ان کی تربیت کا کام پورا کرنے کے بعد پھر نجم الدین الغازی اور زین الدین کے حسار پر حملہ ور ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ کامیاب اور کامران ہم ہی رہیں گے اسٹس جب خاموش ہوا تب کاؤنٹ آف سینڈ پال اس کی طرف دیکھتے ہوئے دخ برے انداز میں کہنے لگا اسٹس تم ٹھیک کہتے ہو اس نے ہماری عسکری طاقت کو مجروع اور بیران کر کے رکھ دیا ہے تم آج ہی سے اپنے کام کے ابتدا کر دو جس قدر سرمایہ تمہیں چاہیے وہ تمہیں مہیا کیا جائے گا نئے لشکری بھرتی کرو اور اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر ان کی ہر بھی تربیت کا کام سر انجام دو اور یہ کام بہت جلد مکمل ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ جس قدر جلد ممکن ہو مسلمانوں کے ان دونوں سالاروں کا قلعہ کمہ کر کے ان علاقوں میں سلیب کے پرستاروں کو محفوظ کر دیا جائیں ایسٹس نے کاؤنٹ آف سینڈ پال کی تجویز سے اتفاق کیا تھا چنانچہ اس نے اسی روز سے نئے لشکری بھرتی کرنے اور ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا دوسری طرف اہمات کی جانب سے کاؤنٹ آف گریہ اور اس کے سالار رینارڈس نے بھی یہی کام شروع کر دیا تھا ان کے لشکر کی بھی اقصریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا لہٰذا انہوں نے بھی نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا ساتھی نجمودین الغازی اور زین الدین سے نمٹنے کے لیے کاؤنٹ آف سینڈ پال اور کاؤنٹ آف گریہ نے برابر ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا ایک روز نجمودین الغازی زین الدین اور سکمان کے علاوہ کچھ دیگر سالار شیزر کے کوہستانی سلسلے کے اس مسکن میں قائم کی جانے والی ان بھٹیوں کا جائزہ لے رہے تھے جن میں مجاہدین کے لیے حرب و ذرب کا سامان تیار کیا جاتا تھا جس وقت وہ ایک بھٹی میں تیار ہونے والے سامان کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک لشکری بھاگا بھاگا ان کے قریب آیا پھر وہ زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر زین الدین کیا آپ کا کوئی ایسا جاننے والا ہے جس کا نام احمد بن قاسم ہو یہ نام سن کر زین الدین چونکا تھا اس لشکری کی طرف دیکھا کہنے لگا تمہیں اس نام کا کیسے پتا چلا احمد بن قاسم میرے باپ کی جگہ ہے بہترین مغنی امدہ قسم کا شائر ہے موسل کا رہنے والا ہے تم اس سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو اس پر وہ لشکری پھر بولا اور کہنے لگا اس وقت وہ احمد بن قاسم اور ان کے ساتھ یورو شلم کا سابق قاضی ابو سعید ہروی کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ ہمارے مسکل میں داخل ہوئے ہیں ان کے ساتھ آنے والے جو مسلح جوان ہیں ان کی تعداد چار پانچ سو سے کسی صورت کم نہ ہوگی اس پر ہلکا سا تبسم اس موقع پر زین الدین کے چہرے پر نمودار ہوا پھر نجم الدین الغازی کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمیں ان سب کا شاندار انداز میں استقبال کرنا چاہیے اور پھر قاضی ابو سعید تو ہمارے لیے بڑے صاحب عزت اور صاحب وقار ہیں نجم الدین الغازی اور سکمان دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا پھر وہ سب وہاں سے نکل کر اس طرح بڑے جس راستے سے مسکر میں داخل ہوا جا سکتا تھا انہوں نے دیکھا کہ ایک خاصا بڑا گروہ تھا جو مسکر میں داخل ہو رہا تھا جب وہ ان کے قریب گئے تب ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص جس نے اپنے شانے پر بربط لٹکار رکھا تھا بھاگتا ہوا آگے بڑھا پھر وہ زین الدین سے بغل گیر ہو گیا تھا اس کے بعد ایسے ہی انداز میں زین الدین کے تعارف کرانے پر وہ نجم الدین الغازی اور سکمان سے بھی ملا اس کے بعد سب آنے والوں کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے متعارف بھی ہو رہے تھے اس موقع پر یہ سب احترامن اور عقیدت مندی کے تحت یوروشلم کے سابق قاضی ابو سعید ہروی کے گرد جمع ہو گئے تھے اس موقع پر قاضی ابو سعید نے ایک غائر نگاہ زین الدین پر ڈالی پھر قاضی ابو سعید کہنے لگا زین الدین میں حلب اور موصل میں تمہاری بڑی تعریف سن کرا رہا ہوں میں امیر عماد الدین سے بھی ملا ہوں انہوں نے جس انداز اور جس طرح تمہاری تعریف اور توضیف کی میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں انہیں بیان کر سکوں بچے میں صرف چند روز یہاں تم لوگوں کے مسکر میں رہوں گا اس کے بعد میں اپنی ایک مہم پر نکلوں گا اس لیے کہ عالم اسلام کو اس وقت اتحاد اور تعاون کی ضرورت ہے قاضی ابو سعید جب خاموش ہوئے تب اس بار نجم الدین الغازی انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا آپ کہاں اور کدھر کا رکھ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بقایہ زندگی ہمارے پاس سخ اور سکون کے ساتھ بسر کریں اس پر دکھ بھرا سا تبسم قاضی ابو سعید کے چہرے پر نمودار ہوا پھر دکھ تھی ہوئی آواز میں کہنے لگا نجم الدین الغازی مجھے تم پر اور تمہارے بھائی سکمان کی کاروائی پر بھی بڑا فخر ہے چند روز تم لوگوں کے پاس قیام کے بعد میں سلجوکیوں کا رکھ کروں گا عالم اسلام کے عظیم سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بیٹے سنجر اور اس کا بھتیجہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں میں انہیں حالات کی نزاقت سے آگاہ کروں گا انہیں بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد تعاون اور اتفاق کی جس قدر ضرورت اب ہیں اس سے پہلے کبھی نہ تھی اس لیے کہ یورپی قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے در پہ ہیں اور ہر جگہ ہر شہر اور ہر بستی میں مسلمانوں پر حملہ ور ہو کر مسلمانوں کو پامال اور اپنے مفادات کو مضبوط اور مستحکم کر رہی ہیں قاضی ابو سعید کے ان الفاظ کے جواب میں سب خاموش اور افسردہ ہو گئے تھے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخر قاضی ابو سعید کی نگاہیں زین الدین پر جم گئیں پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے وہ زین الدین کے بالکل قریب ہوا پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا زین الدین میں جانتا ہوں اپنے خاندان کے قتل عام کے سلسلے میں جتنے دکھ تم نے اٹھائے ہیں کسی نے برداشت نہ کی یہ ہوں گے بچے میں چند دن یہاں قیام کرنے کے بعد سلجوکیوں کی طرف کوچ کروں گا لیکن سلجوکیوں کی طرف جانے سے پہلے میں اپنی ایک امانت تمہارے تحفظ میں دینا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میری امانت کی خوب حفاظت کرو گے قاضی ابو سعید کے ان الفاظ کے جواب میں زین الدین کی چھاتی تنگئی تھی کہنے لگا محترم ابو سعید آپ کی امانت کی حفاظت کے لیے اگر زین الدین کی جان بھی گئی تو پرواہ نہیں کروں گا آپ کہیں کیا معاملہ ہے اس پر پھر پہلے جیسے رازدارانہ انداز میں قاضی ابو سعید کہنے لگا بچے یہ جو تم میرے ساتھ مسلح جوان دیکھ رہے ہو ان میں جنگجو لباس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے میں اس کی حفاظت تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں اور وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے دیکھ بچے ایڈیسا کے عیسائی بادشاہ بالڈون کی دو بیٹیاں ہیں ایک میلسینڈرا اور دوسری ارتالیس بالڈون نے جب اپنے اردگرد کے مسلمان علاقوں پر مظالم کی انتہا کر دی تب اس کی چھوٹی بیٹی ارتالیس نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ وہ مسلمانوں پر اتنے مظالم نہ کریں ایسا نہ ہو کہ کل جب مسلمان اٹھ کھڑے ہوں تو ان علاقوں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی نصرانی نہ ملے لیکن جب ارتالیس کے سمجھانے بھجانے کے باوجود بھی اس کا باپ بالڈون مسلمانوں پر مظالم سے باز نہیں آیا تب ارتالیس نے اپنے باپ اپنے اہل خانہ اپنے لوہ حکین کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی گھر سے بھاگ کر وہ ایک قریبی عالم دین کے پاس پہنچی اس کے ہاں قیام کیا وہیں اس نے اسلام قبول کیا اسلام سے متعلق اس نے وہیں تفصیل حاصل کی اور ان کے پاس اس نے قرآن مقدس بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا وہ اس نے ابھی تک قرآن مقدس ختم نہیں کیا لیکن جب اس نے سنا کہ ہم ایک کافلہ لے کر شیزر میں نجم الدین الغازی اور تمہارے مسکن کی طرف جا رہے ہیں تب اس نے بھی اپنی حفاظت اور اپنے تحفظ کی خاطر مجھ سے ملاقات کی اور ہمارے گروہ میں شامل ہو کر وہ یہاں آگئی ہے اس وقت اسے کوئی پہچان نہیں سکتا نہ جان سکتا ہے میرے ساتھ جس قدر مسلح جوان ہیں ان میں سے بھی اکثر نہیں جانتے کہ جو مسلح جوان میرے ساتھ آئے ہیں ان میں کوئی لڑکی بھی ہے بارحال تھوڑی دیر تک میں تمہارا اسے تعارف کراتا ہوں بیٹے میرے بعد اس کی حفاظت کا سامان کرنا اس لیے کہ وہ لڑکی یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اجنبی اور غریب الوطن محسوس نہ کریں یہاں تک کہنے کے بعد قاضی ابو سعید کو پھر دو سواروں نے ہاتھ کے اشارت سے آگے بڑھنے کے لیے کہا جب وہ آئے تب نجم الدین الغازی اور زین الدین دونوں کو مخاطب کر کے قاضی ابو سعید کہنے لگا بچوں یہ دونوں بہترین عرب سالار ہیں ایک کا نام فضل بن اسحاق اور دوسرے کا نام ادنان بن حاشم ہے دونوں جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت پانچ سو مسلح جوان ہیں انہیں بھی یہ دونوں خود لے کر آئے ہیں اور یہ سب عرب ہیں یہاں رہتے ہوئے یہ اپنی بہترین کارگردگی کا مظاہرہ کریں گے قاضی ابو سعید کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا اس لیے کہ زین الدین اور نجم الدین الغازی دونوں ایک ساتھ آگے بڑھیں فضل بن اسحاق اور ادنان بن حاشم سے باری باری گلے لگا کر ملے ایک بار پھر انہیں اپنے مسکن میں خوش آمدید کہا اس کے بعد زین الدین قاضی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے خیال میں ہمیں یہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہنا چاہیے آگے آئیں پہلے ان سب جوانوں کی رہائش اور خانے کا احتمام کرتے ہیں اس کے بعد پھر کہیں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں قاضی ابو سعید کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا چنانچہ سب آگے بڑھنے لگے کیونکہ مسکن کے اندر کافی مکانات فالتو بنا دیئے گئے تھے تاکہ جب لشکر کے اندر مزید مسلمان جنگجو آتے رہیں تو ان کی رہائش کا بہترین احتمام ہو سکے چنانچہ جو جنگجو قاضی ابو سعید کے ساتھ آئے تھے پہلے ان کی رہائش کا احتمام کیا گیا ان کے سالار فضل بن اسحاق اور عدنان بن حاشم کے رہنے کے لیے بھی امدہ انتظام کیا گیا پھر قاضی ابو سعید مغنی احمد بن قاسم نجم الدین الغازی زین الدین سکمان اس مقام میں داخل ہوئے جو زین الدین کی رہائش کے لیے مختص تھا سامنے دو کمرے تھے آگے برامدہ اور سہن تھا جس کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا جس میں بچھی خجور کی چٹائیوں پر سب بیٹھ گئے شاید وہ کمرہ دیوان کھانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس موقع پر ایک دبلہ پتلا لشکری جس نے اپنا چہرہ اپنے سر پر رکھے خود سے ڈھانپ رکھا تھا قاضی ابو سعید کے پہلو میں ہو بیٹھا تھا جب سب بیٹھ گئے تب اس لشکری کو مخاطب کرتے ہوئے قاضی ابو سعید نے بڑی رازداری سے کہا ارتالیس میری بیٹی اب تو اپنے چہرے سے خود کا نکاب ہٹا سکتی ہے بلکہ خود بھی اتار سکتی ہے اب تو محفوظ ہے بیٹی اس مسکن میں نہ کوئی تم پر گریفت کر سکتا ہے نہ تمہیں اٹھا کر زبردستی تمہارے باپ کے پاس لے جا سکتا ہے قاضی ابو سعید کے کہنے پر اس لڑکی نے جب اپنے سر سے خود اتارا تو اس کے لمبے بال بکھر گئے تھے سب نے دیکھا وہ انتہا درجے کی خوبصورت اور نو عمر تھی سر سے خود اتارنے کے بعد اس نے جلدی جلدی اپنے سر پر امال باندھ لیا تھا اس پر زین الدین نے ایک گہری نگاہ شہزادی ارتالیس پر ڈالی پھر قاضی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگا مہترم ابو سعید اگر آپ کا اشارہ اس لڑکی کی طرف ہے تو آپ بے فکر رہیں اس کی جان اس کی عزت اس کی عبرو کی حفاظت میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں گا میرے اس مکان کے ساتھ بہت سے مکان ابھی کھالی پڑے ہیں میں چاہتا ہوں میرے ساتھ والا جو مکان ہے اس میں آپ ارتالیس کے ساتھ قیام کریں چند دن آپ نے یہاں رہنا ہے آپ رہیں اور جب یہاں سے آپ کوچھ کریں گے تو ارتالیس اگر اس مکان میں اکیلی رہنا چاہے تب بھی اس کی حفاظت کا امدہ انتظام کیا جائے گا اگر یہ کچھ عورتوں کے اندر رہنا چاہے تب بھی اس کا احتمام کر دیا جائے گا زین الدین کی ان الفاظ پر جہاں ارتالیس مطمئن دکھائی دے رہی تھی وہاں قاضی ابو سعید نے بھی اس موقع پر اپنے اتمنان کا اظہار کیا تھا اتنی دیر میں ایک لڑکا اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ زین الدین کا بھتیجہ بدر الدین تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب کو مخاطب کر کے زین الدین کہنے لگا یہ میرا بھتیجہ میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے اس پر سب نے اس بچے کو پیار کیا اس کے بعد وہ بدر الدین آگے بڑھ کر زین الدین کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا اور اپنا بازو اس نے زین الدین کی ران پر رکھ کر اپنا سر اس کے کندے پر ٹکا دیا تھا تھوڑی دیر تک مزید گفتگو ہوتی رہی اس کے بعد سب اٹھے قاضی ابو سعید اور ارتالیس کی رہائشگاہ کا ساتھ والے مکان میں بہترین احتمام کر دیا گیا تھا احمد بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین کہنے لگا ابن قاسم آپ میرے ساتھ اسی مکان میں قیام کریں گے اس پر مغنی احمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے اس سے اتفاق کیا پھر سب اٹھے پہلے قاضی ابو سعید اور ارتالیس کو ساتھ والے مکان میں لے کر گئے ان کے قیام اور آرام کا امدہ بندوبست کیا اس کے بعد سب کے کھانے کا احتمام کیا جانے لگا قاضی ابو سعید نے چند روز تک مسکر میں قیام کیا اس کے بعد وہ اپنے چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ سلجوکی حکمرانوں کی طرف روانہ ہو گیا تھا جہاں تک سلجوکیوں کا تعلق ہے تو عظیم اور بے بدل سلجوکی سلطان الپرسلان کے بعد اس کا نامور بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا تھا حجری 485 میں سلجوکیوں کے اس نامور سلطان کب انتقال ہو گیا جو اپنے دور کے نایاب اور عظیم الشان فرما رواؤں میں شمار ہوتا تھا اس نے 20 سال حکومت کی اور 38 سال سے کچھ اوپر عمر پائے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی کو خلیفہ بغداد کے کچھ لوگوں نے زہر دیا جو اس کی ہلاکت کا باعث بن گیا اور بعض کا یہ خیال ہے کہ حسن بن سبا کے کسی مرید کی کارستانی تھی اور سلطان کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا سلطان کی وفات کے وقت اس کی بیویاں حیات تھی ایک ملکہ ترقان خاتون جو خاکان ایلک خان کی بیٹی تھی اور دوسری بیوی زبیدہ خاتون تھی جو سلطان کے چچا یاکوتی بن دعوت سلجوکی کی بیٹی تھی سلطان نے جس وقت وفات فائی اس وقت اس کے چار بیٹے تھے ایک برکیا روک دوسرا محمد تیسرا سنجر اور چوتھا محمود ان کی عمرے بل ترتیب گیارہ سال دس سال آٹھ سال اور چار سال کی تھی گویا سب ہی نوالک تھے سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کی اولاد کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی وہ فیل حقیقت آقبت ناندیش سرداروں اور امیروں کے مختلف دھڑوں کے درمیان حصول اقتدار کی کشمہ کش تھی ان لوگوں نے شہزادوں کو مہرے بنا کر بساتے سیاست پر جو شترنج کھیلی اس نے سلجوکی سلطنت کو ایسا شدید نقصان پہنچایا کہ وہ ایک عظیم متحدہ قوت کی بجائے کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی کہا جاتا ہے کہ سلطان کے سب سے بڑے لڑکے کا نام احمد تھا لیکن وہ سلطان کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا وفات کے وقت اس کی عمر صرف گیارہ سال تھی جس وقت سلطان فوت ہوا تو سب سے پہلے اس کی بیوی ترقان خاتون حرکت میں آئی دوسری بیوی زبیدہ خاتون خاموش اور صابر تھی چنانچہ ترقان خاتون نے اس سے فائدہ اٹھایا سلطان کی موت کو مخفی رکھا اور اس کی میت کو خاموشی سے اسفہان روانہ کر دیا اس کے علاوہ خلیفہ بغداد نے سلطان ملک شاہ کی وفات پر مسارت کا اظہار تو نہ کیا لیکن اس نے غم کا اظہار بھی نہ کیا اور نہ رسم تازیت ادا کی اہل بغداد در پردہ خلیفہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے تابع فرما رہے ہیں البتہ باقی تمام سلطنت میں ملک شاہ کا ماتم کیا گیا عرصے تک مدرستوں اور مزیدوں میں اس کے احسالے سواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی رہی ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوکیوں کے ججر اقبال کو گھن لگ گیا ان کی خانہ جنگی اور کئی دوسرے ہنگاموں کی وجہ سے عظیم سلجوکی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کئی حکومتوں میں بٹ گئی سلطان ملک شاہ کی بیوی ترقان خاتون کا شمار تاریخ عالم کی مشہور خواتین میں ہوتا ہے وہ بڑی آنبان کی عورت تھی اس کے روب اور جلال سے بڑے بڑے عمرہ اور وزراء کا پتہ پانی ہو جاتا تھا سلطان ملک شاہ کے نزدیک اس کی اس قدر قدر و منزلت تھی کہ وہ سلطنت کے ہر اہم معاملے میں اسے مشورہ ضرور کرتا تھا ملک شاہ کے آخری زمانے میں ترقان خاتون اور بزرگ خواجہ نظام الملک کی آپس میں چپکلش ہو گئی تھی اس لئے کہ ترقان خاتون سلطان کے بعد اپنے چار سالہ بیٹے محمود کو سلجوکیوں کا حکمران بنانا چاہتی تھی جبکہ خواجہ نظام الملک توسی سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بڑے بیٹے برکیہ روک کو ملک شاہ کا ولی اہد بنانا چاہتا تھا چنانچہ اسی ترقان خاتون نے سلطان ملک شاہ سلجوکی کو خواجہ نظام الملک توسی سے بزن کر دیا تھا چنانچہ ملک شاہ کی وفات کے بعد اس نے اپنے بیٹے محمود کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور شہزادہ برکیہ روک کو اپنے آدمی بھیج کر گرفتار کر لیا برکیہ روک اپنے چند وفاداروں کی مدد سے اسفیہان کے قید خانے سے فرار ہو گیا اس کے بعد برکیہ روک اور محمود یا دوسرے لفظوں میں ترقان خاتون کے درمیان کھانا جنگی شروع ہو گئی ہجری چار سو ستاسی تک ملک کی ایک اہفیت تھی کہ دارال سلطنت اسفیہان اور اس کے متعلقات پر ترقان خاتون کا قبضہ تھا اور باقی سلطنت کے بیشتر علاقے برکیہ روک کے زیر اقتدار تھے اسی حسنہ میں ترقان خاتون کا وقت آخر آن پہنچا اور اس نے ہجری چار سو ستاسی میں دائیہ اجل کو لبیک کہا اس کے بعد ایک ماہ بعد اس کا بیٹا محمود بھی چیچک میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا سلطان ملک شاہ سلجوکی کی دوسری بیوی زبیدہ اس کے چچا یاکوتی بن داؤ سلجوکی کی بیٹی تھی سلطان کا بڑا لڑکا برکیہ روک اس کے بطن سے تھا یہ بڑی سابر اور شاکر خاتون تھی اور سلطنت کے جھگڑوں سے کوئی سروکار نہ رکھتی تھی اس کی موت ملک شاہ کی وفات کے سات سال بعد بڑے دردناک حالات میں ہوئی مکول علامہ ابن خلدون زیکد ہجری چار سو بانوے میں زبیدہ خاتون رے شہر میں مقیم تھی اور اس کا بیٹا بھرکیہ روک اپنے باگی بھائی محمد بن ملک شاہ کے مقابلے کے لیے غزستان کی طرف گیا ہوا تھا محمد نے دوسری طرف سے آ کر رے شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کے وزیر زہیر الدولہ ابو بکر عبید اللہ نے زبیدہ خاتون کو گرفتار کر کے گلے میں قید کر دیا اور اس کا مالو اسباب ضبط کر لیا جب اس پر بھی سبر نہ آیا تو ایک دن اس کا گلہ گھونٹ کر مار ڈالا یوں زبیدہ خاتون کا خون شہادت رائے گا نہ گیا اور دو سال بعد محمد بن ملک شاہ کو برکیہ روک کے ہاتھوں سخت حظیمت اٹھانا پڑی اور اس کا وزیر زہیر الدولہ گرفتار ہو کر برکیہ روک کے سامنے پیش کیا گیا برکیہ روک نے پہلے اس کی سخت تذریل کی اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کا سر کاٹ دیا تخت نشین ہونے کے بعد برکیہ روک نے اپنے چھوٹے بھائی سنجر کو خوراسان کا حاکم مقرر کر دیا تھا سلدان سنجر رے کے مقام پر قیام کرتا تھا جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مسلمان ملک شاہ سلجوکی کے چار بیٹے تھے ایک برکیہ روک جو تاریخ میں رکن الدین ابو مزفر بھی کہلاتا ہے دوسرا محمد جو گیاس الدین ابو شجا کے نام سے بھی مشہور ہوا تیسرا احمد سنجر جسے مویز الدین ابو الحارس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور چوتھا محمود جسے نصر الدین بھی کہتے ہیں برکیہ روک کے بعد اس کا بیٹا مویز الدین ملک شاہ سانی کے لقب سے تخت نشین ہوا لیکن جلد ہی فوت ہو گیا اس کے بعد ملکی باگ دوڑ محمد کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کی اولاد نے اپنی حکومت عراق اور کرمان پر مستحکم کر لی اس محمد کے پانچ بیٹے تھے ایک محمود ثانی جسے موگیس الدین ابو قاسم بھی کہتے ہیں دوسرا سلجوک شاہ تیسرا رکن الدین تغرد ثانی چوتھا گیا سو دین مسعود اور پانچوہ گیا سو دین سلیمان تھا جس وقت قاضی ابو سائی صلیبیوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے سلجوکیوں کی طرف روانہ ہوئے تھے اس وقت برکیا روک اور اس کا بیٹا مویز الدین تو انتقال کر گئے تھے اب سلجوکیوں میں دو ہی حکمران رہ گئے تھے ایک سلطان ملک شاہ سلجوکی کا بیٹا سلطان سنجر اور دوسرا سلطان غیاس الدین مسعود غیاس الدین مسعود عراق اور کردستان پر حکومت کرتا تھا جبکہ سلطان سنجر کی حکمرانی خورستان پر تھی اور رے شہر اس کا مرکز اور ایک طرح کا دار الحکومت تھا قاضی ابو سعید اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے رے شہر میں داخل ہوئے اور سلطان سنجر سے ملاقات کی سلطان سنجر کے سامنے قاضی ابو سعید نے مسلمانوں کی حالت زار بیان کی اور سلیبیوں کے حملہ آور ہونے سے جو جگہ جگہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے تھے اس کی تفصیل بھی بیان کی سلطان سنجر یہ سارے حالات سن کر پگھل کر رہ گیا تھا لیکن وہ قاضی ابو سعید کے سامنے کھل کر کوئی بڑا قدم نہ اٹھا سکا اس لئے کہ ان دنوں اس کے تعلقات اپنے بھتیجے غیاس و دن مسعود کے ساتھ اچھے نہیں تھے جو ایراک کردستان کا حاکم تھا اور اکثر سلطان کا علاقوں پر حملہ ورہونے سے دریگ نہیں کرتا تھا سلطان سنجر نے پورے حالات قاضی ابو سعید سے بیان کی کہ اگر وہ خود لشکر لے کر نکلتا ہے اور کسی دوسرے مسلمان حکمران کے ساتھ مل کر سلیبیوں کے خلاف حرکت میں آتا ہے تب اس کی غیر موجودگی میں اراک اور کردستان کا حاکم غیاس و دن مسعود یقیناً اس کے علاقوں پر قابض ہو جائے گا اور اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک افرہ تفریق عالم برپا ہو جائے گا سلطان نے قاضی ابو سعید پر یہ بھی واضح کیا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ غیاس و دن مسعود پر حملہ ور بھی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو دونوں جانب سے مسلمانوں کا ہی قتل عام ہوگا اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا اس بنا پر حالات کو دیکھتے ہوئے خاموش اور چپ ہیں تاہم سلطان چنجر نے قاضی ابو سعید سے وعدہ کیا کہ وہ وقفے وقفے سے جنگجو رضاکار اچھی تربیت دے کر نجم الدین الغازی اور زین الدین کے مسکن کی طرف ضرور بھیجتا رہے گا قاضی ابو سعید نے سلطان چنجر کے کہنے پر چند روز تک ریش شہر میں ہی قیام کیا پہلے وہ غیاس الدین مسعود کی خدمت میں بھی حاضر ہونا چاہتا تھا لیکن سلطان چنجر کی گفتگو سن کر وہ غیاس الدین مسعود سے مایوس ہو گیا چنانچہ چند روز سلطان چنجر کے پاس قیام کرنے کے بعد وہ ریش سے واپس دریائے اورنٹس کے کنارے نجم الدین الغازی اور زین الدین کے مسکن میں لوٹ آیا تھا اور وہیں اس نے مستقل قیام کر لیا تھا